انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان نے اپنے جذبات اور خیالت کے اظہار کے لیے شائری کو ذریعہ بنایا ہے کلیسیہ تاریخ میں بھی لوگ گیت لکھتے رہے ہیں گیت گاتے رہے ہیں اور اس طرح سے وہ شائری کو استعمال کرتے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے غم اور اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں آج جو ہم گیت گاتے لکھتے سنتے ہیں یہ ہماری اجاد نہیں ہے یا یہ جدید زمانے کی اجاد نہیں ہے جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ یہ اکلیسیہ تاریخ کا حصہ رہی ہے اگر ہم نیاہ نامہ پڑھتے ہیں تو نیاہ نامے کے آغاز ہی میں ہمیں چند گیتوں کا ذکر ملتا ہے مثلا زکریہ کا گیت ہے مریم کا گیت ہے فرشتوں کا گیت ہے تو یوں یہ سمسیہ کی پہلی آمند کی خبر دینے کے لیے گیتوں کا استعمال کیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی لیے اکلیسیہ آج بھی یہ سمسیہ کی آمند کے تعلق سے گیت لکھتی ہے لوگ اس ذریعے کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایمان کی ترویج کر سکے اپنے ایمان کی بنیادوں کو آسانی سے یاد کر سکے اور آئندہ نسلوں تک پنچا سکے اس لیے میں نے اگرچہ بہت سے اور بھی گیت لکھے ہیں لیکن کرسمس کے تعلق سے آج میں ایک کیتاب کے ساتھ شیر کرنا جاتا ہوں جس کا عنوان ہے سلطانِ آزم شینشاہ پیدا ہوا ہر سوچرچہ ہو گیا ابنِ خدا مظلوم انسان کا مسیحہ ہو گیا فرشتے اترے آسمان سے اور یہ مجدہ دیا فرشتے اترے آسمان سے اور یہ مجدہ دیا چرنی میں وارد حیم و نجی اب تمہارا ہو گیا چرنی میں وارد حیم و نجی اب تمہارا ہو گیا خالق و مخلوق کے ملنے کا ہوا انتظام زورِ گناہ کے آج مٹنے کا اشارہ ہو گیا زورِ گناہ کے آج مٹنے کا اشارہ ہو گیا بھٹکے ہواں کو آپ یزدان آ گیا ہے ڈھونڈنے بھٹکے ہواں کو آپ یزدان آ گیا ہے ڈھونڈنے کلمہ خدا ہے بے سہاروں کا سہارہ ہو گیا نجات کے پانے کو اب ضرورت نہیں ادیان کی فضل کا جاری ہے چشمہ ایک انوکھا ہو گیا ہیلیلویہ مل کے بولیں امید اس کی شان میں سلطانِ عاظم طبیبِ عاظم مسیح ہمارا ہو گیا شینشاہ پیدا ہوا ہر سچرچہ ہو گیا ابنِ خدا مظلوم انسان کا مسیحہ ہو گیا